اسلام آباد کی ڈسٹریک اینڈ سیشن کورٹ میں پی ٹی آئی رہنمہ شہباز گل پر افواجے پاکستان کے خلاف بغاوت پر اپسانے کے الزام کے مقدمے کی سماد ہوئی عدالت نے شہباز گل کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا جس پر پولیس نے پی ٹی آئی رہنمہ کو عدالت میں پیش کر دیا پولیس شہباز گل کو کالے شیشوں والی گاڑی میں اسلام آباد کچیری لائی اور ان پر سفید چادر ڈال کر عدالت تک لے جایا گیا جبکہ اس موقع پر پولیس نے غیر متعلقہ فراد کو عدالت میں جانے سے روک دیا بعد ازاں کیس کی سماد شروع ہوئی تو پولیس نے انہیں پھر عدالت میں پیش کیا جس دوران شہباز گل نے روشٹم پر آ کر بولنا شروع کر دیا شہباز گل نے کہا کہ پچھلے پانچ دن سے کپڑے نہیں دیئے گئے پانچ دنوں میں میں نہایہ نہیں ہوں اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل بابا روان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پنرہ دن ہو گئے مقدمہ درج ہوئے ابھی تک بوری چلان بھی نہیں آیا ملزم شہباز گل پہلے دن سے ان کے قبضے میں ہے پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ شہباز گل نے بیان دیا کہ برہنا کر کے تشدد کیا گیا اس پر جج نے سوال کیا کہ کیا یہ ساری چیزیں آپ ہائی کورٹ کے سامنے نہیں لائے بابا روان نے جواب دیا کہ جی بلکل ہائی کورٹ کے سامنے سب کچھ لائے ہیں سپیشل پروسیکیوٹر راجہ گزوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جسمانی ریمان کی استداء ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے بعض ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شہباز گل کو دو روف کے جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا اور ملزم کو چوبیس اگست کو پیش کرنے کا حکم دیا گلوکار وہاب بکتی کا کہنا تھا کہ چاول کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور ساتھ ہی دیگر دیہاتیوں کے گھر بھی ریلے میں بہ گئی ہیں جس کے بعد تمام افراد کو مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کے معروف میوزک شو کوک سٹوڈیو سیزن پورٹین کے بلوچی گانے کنایاری کے گلوکار وہاب بکتی کا گھر بلوچیستان کے سلابی ریلے میں بہ گیا عبدالوہاب بکتی نے ایک نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچیستان کے علاقے دیرہ مراد جمالی کے زیرہ نصیرہ آباد میں 1958 سے مقیم ہے جبکہ ان کا گھر کچھی مٹی کا بنا ہوا تھا گلوکار نے بتایا کہ ان کا گھر دو دن قبل بارشوں کے باعث تلابی ریلے میں بہ گیا جس کے بعد وہ اپنے آٹھ بچوں سمیت رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہو گئے تاہم گزشتہ شب تین بجے بارش رکی تو وہ تھک ہار کے اپنے دوست کے گھر پہنچے جنہوں نے وہاب کو ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا چینل سے گفتگو میں وہاب بکتی نے بتایا کہ علاقے میں پونجی اہلکار پانی نکالنے میں مصروف ہیں لیکن بارشوں کے باعث ان کے سسٹن بھی بند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے رابطہ منفتہ ہو گیا اس کے علاوہ حکومت نے فیلحال کوئی رابطہ نہیں کیا گلوکار سے متعلق وائرل پوسٹ دیکھ کر معروف شخصیات کی جانب سے عبدالوحاب کے لیے مدد کی اپیل اور اعلان کیا جا رہا ہے مصنفہ گلوکار اور سماجی کارکن منیبہ مزاری نے عبدالوحاب کی حالت پر دکھ کا اظہار کیا گلوکارہ حدیقہ کیانی نے بھی کمنٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اتیاد جمع کر رہی ہے اور جلد ہی کوک سوریوں کے گلوکار وحاب علی بکتی اور دیگر سلاف ضدگان کی مدد کے لیے بنوچستان پہنچنے والی ہے پاکستان حکومت نے سلاف ضدہ علاقوں کی بحالی کے لیے ڈونرز کونفرنس کے انقاد کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ بین الاقوامی اداروں کو ملک میں سلاف کی تباہ کاریوں پر بریفنگ دی جائے انہوں نے کہا کہ وفاقی واسوبائی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ ریلیف اور بحالی کی کامشوں سے بھی اگاہ کیا جائے خیار رہے کہ چند روز قبل وزیراعظم میاں شہباز شریف نے سلاف وہ بارش متاثرین کے لیے سینتیس ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر متاثرہ گھرانے کو پچیس ہزار روپے نقد دیے جائیں گے اسلام آباد میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تھا کہ سلاف سے سیکڑوں لوگ جانبھاک ہو چکے ہیں ہزاروں فراز زخمی ہیں جبکہ انفراسٹرکچر کو بھی بے پناہ نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ سلابی ریلو اور بارشوں نے ملک میں تباہی مچائی ہے صوبہ بلوچستان میں سلاب سے سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے آج مزید طفانی بارشیں ہوئی ہیں ہمارے فوجی افسران نے بھی خون کا نظرانہ پیش کیا ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل مکمل طور پر فٹ اور ہوش میں ہے یہ دعویٰ ان کی جاری کردہ نئی میڈیکل ریپورٹ میں کیا گیا ہے نئی میڈیکل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بورٹ نے شہباز گل کا مکمل جسمانی معاینہ کرنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے صرف سینے کا تی بھی معاینہ کرنے کی اجازت دی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق شہباز گل کے خون کے تمام نمونے نورمل ہیں بورٹ نے چھاتی کا ایکس رے اور چند دیگر ٹیسٹ کرانا چاہے تو ابھی انہوں نے انکار کر دیا ریپورٹ میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہباز گل کو معمولی نویت کی سینے کی تکلیف ہے جس کی کوئی علامات نہیں ہیں تشدد کے الزام پر میڈیکل کرانے کی بھی پیشکش کی گئی مگر شہباز گل نے اس سے بھی انکار کیا جاری کردہ نئی میڈیکل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی عدویات جاری رکھیں چھے رکنی بورڈ کی جانب سے عدویات اور احتیاط کی ہدایت کے بعد ڈسچارل سرٹیفیکیٹ جاری کیا گیا ہے ڈلی کے روبین ہڈ کے ہلانے والے ایک شخص کو جس پر الزام ہے کہ اس نے پچیس مردوں کے گروہ کی قیادت کی تھی بھارت میں گرفتار کر لیا گیا ہے ڈارے حکومت ڈلی میں پولیس نے بتایا کہ وسیم اکرم اور اس کے گینگ نے امیر گھروں کو لوٹا لگ دی اور زیورات چوری کیے اور چوری کیے گئے پیسوں میں سے گریبوں میں بھی رکم بانٹی ڈیزنی ویجن کے برعکس وسیم اکرم اور اس کے گینگ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر کمائی اپنے لیے ہی رکھی حکام نے دعویٰ کیا کہ وسیم اکرم جسے لمبو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نے 160 جرائم کا ارتکاب کیا جس میں قتل اسمت دری کی بھی کوشش شامل ہے پولیس نے بتایا کہ 27 سالہ نوجوان کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا چار ماہ کی کوشش کے بعد بالآخر جمعے کو اسے پکڑ لیا گیا پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ وسیم اکثر ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اپنے ٹھکانے تبدیل کرتا رہتا تھا پولیس نے اس پر جون میں گرفتاری کی سابقا کوشش کے دوران ان پر فائرنگ کرنے کا الزام بھی لگایا تھا ان کا کہنا تھا کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس ایک پسٹون موجود تھا وسیم چوری کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ گریبوں کو دیتا جس کی وجہ سے اس کو مقامی برادریوں کی طرف سے ہمایت حاصل ہوئی جو اسے پولیس کی نکلو حرکت کے بارے میں آگاہ کرتے اور اسی لیے وہ اتنے عرصے تک پولیس سے بچتا رہا شاجی آٹو کیر فورن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ ایسیو ویز کی کمپلیٹ آٹو رپیر کے لیے تشریف لائیں ایڈریس 25 بروک سٹریٹ جرسی سٹی 07302